بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ریزنٹ ایڈیٹر کراچی پیجن سپورٹس میکزین گجرات استاد عبدالباسد بلدیہ ٹاؤن سے آپ سے مفاتب ہوں آج کی یہ شاندار محفل جن شخصیات کے لیے سجائی گئی ہے کراچی میں ہائی فلائنگ کے لیے ان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا مقام ہے اور ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے ان کا نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کراچی میں ہائی فلائنگ کے لیے جو ان کی کابشیں ہیں جو ان کی کوششیں ہیں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ کسی سے ڈھگی چھو بھی نہیں اور کراچی سے ہٹ کے پورے پاکستان میں اس وقت جہاں بھی شوک ہو رہا ہے ان کا بہت بڑا مقام ان کا بہت بڑا حصہ اس شوک کے ساتھ شامل ہے اور پاکستان سے باہر یو اے بہرین سعودی عربیا کینیڈا جس ملک میں بھی شوک کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے اس میں اس شخصیت کا نام بہت سنیرے اور غروف میں اور بہت اچھے رفاظ میں یاد کیا جاتا ہے تو میری مراد اس شخصیت جناب استاد بخید عطیق الرمیسی صاحب نے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ استاد بخید عطیق الرمیسی صاحب اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہیں اپنے سوڈیا سے اور اپنے حنید بہرین سے اور عبد الباسد کندا سے اور استاد ریخان مہتاز تاریخ مہتاز رئی ہے کہ اہم رکن کراچی کے مطلبازی کرلی ہے اور عجنان دہری ہمارا دوست نشارہ سے نشارہ روز سن سے تو ساتھیوں ایک تو بخید صاحب کی آج ہمارے آفیس میں آمد اس سلسلے میں بھی تھی پیجن سپورٹس فیسٹیول دوہزار اٹھارہ کے سلسلے میں جو ہائی فلائنگ کا ہم ٹورنمیٹ اڑائیں گے انشاءاللہ اس میں بھی برپور ہمارے ساتھ کا ہمیں اعتماد اور یقین دلائیا اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس کے علاوہ بخید صاحب کراچی میں اپچن کی ٹورنمیٹس ارگنائز کیے جا رہے ہیں اسی مہینے میں اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے انشاءاللہ تو پہرے تو بخید صاحب آپ مجھے بتائیے کہ جو ہم نے ہائی فلائنگ کے بارے میں پیجن سپورٹس میں گلین کی پلیٹ فارم سے ٹورنمیٹ ارگنائز کیا ہے پیجن سپورٹس فیسٹیول کے نام سے تو کیسا لگ رہا ہے کہ اس طرح کمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے دعوت دینا مناسب ہے یہ بہت اچھے ماشاءاللہ اقزامات اور میں سمجھ رہا ہوں یہ جو میں خود اس چیز سے سپورٹ بھی لوگوں کو کر رہا ہوں اور لوگوں کو وضاعت کر رہا ہوں کراچی کا ایک پلیٹ فارم میں اورنا چاہیے وہ سب کو ایک ترنامیٹ میں اورنا چاہیے اور جو آپ کراچی کے لیے ادامات کر رہے ہیں ایک ترنامیٹ سب کو شامل کرنے کے لیے یہ سب سے ایک اہم رکن کبوتر بازی ہے جس میں کبوتر بازی کا جو کراچی کا اروج میں لینے کے لیے ایک اہم اقدام آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں میں ہوں یا ہمارا پارٹی ہے یا ہمارا ساتھی لوگ سب آپ کو سپورٹ کریں گے سوئی آمد سوئی آمد مسئلہ کراچی کی کبوتر بازی میں کتنے افسر صاحب ذاتی طور کا خود انوالب ہیں میں تقریباً دو ہزار میں کراچی میں ہمارا دیوٹی لگا ہوا تھا مرہوم شیخ زارید کا دپارٹمنٹ میں ایز ایڈریکٹر ایڈمنسٹریشن ان کی جو اوفیسی دلیئے اور ان کی پیلس سپورا پاکستان اور دو ہزار میں جب الگ تشریف جایا پھر میں نے استاد غنی بلوچ اور استاد جبار بلوچ جولیاری کے میں ان کی ساتھ تچمیتہ پینے سے اور ان کی ساتھ جانے آنا اور روز میں جاتا تھا اپنا جوٹی ختم کر کے خود درائیو کر کے خود لیا جاتا تھا میں ان کی گھر تک پہنچ لیتا خود پورا لیا جانی کا راستہ ہم کو یہاں دا ہے ہم ہم دبی درستے آ رہتے ہیں میں نے ان کو پوچھ رہا تھا بھائی یہ تو وہی برد جو گھر آتا وہ بولا امام کو پتہ نہیں وہ لیا کراچی میں نہیں رہے رہے آپ تو ہم لوگ لیا جانی کا نزلگ آ گئے تھے پھر غنی کے ساتھ کبوتر بازی میں میں نے آفس میں دورہ کبوتر رکھے دو ہزار ایک دو ہزار ایک میں پھر شروع ہو گیا جورے کے بعد دو ہزار ایک میں شروع پرانے کے لئے اپنا گھر میں رہتے تھے یعنی کراچی سے تقریباً دو ہزار ایک سے جو ہے وہ کبوتر پرولی سے باستہ ہے کراچی کی شوک میں ویسے یہ شوک آپ بچپن سے ہیں بلکل یہ شوک جب میں چوتا تھا ایک فیملی لاہور کے وہ ہمارا دادے کے گھر میں رہتے تھے وہ ان کی بچے بھی ہمارا ساتھ عربی سکول میں پڑھتے تھے ابی بی ادھری ہے ابو دھبی وہ ان کی بیتہ اور ہمارا جو سب سے بڑا دو بائی تھے محمد اور ایک سعید ہے انہی کے ساتھ کبوتر بازی کرتے تھے اور جب انہی کے ساتھ کرتے تھے میں بھی ساتھ شامل ہو گیا اور تقریباً فرشنو ہو گیا کہ ابو دھبی بھول روگلیشن بھی ہے قانون جو کبوتر بازی کا ایک اصل غانون جدا اور الحمدللہ ہمارا پارٹی ابی تک کسی غانون میں چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ آل کراچی پیجن ویلفیر ایسوسییشن کے سرپستیانہ رہے بہت اصحابہ شاید گیارہ بارہ سال آپ منسلک رہے آل کراچی پیجن ویلفیر ایسوسیشن سے اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ کراچی میں زیادہ زیادہ دو کلابز تھے جو یہ ٹورنمنٹ آج کیا وجہ بڑھ چکے ہیں اور لوگ بڑھ چکے ہیں تقسیم ہو گئے ہیں آپس میں اور ایک بسرے کو ملا بلا کہنے میں بھی کوئی قبرات محسوس نہیں کرتے آپ کیسا دیکھتے ہیں آج کی شوک پہدے بھی شوک اچھا تھا ایک ارگنائز ہوتا تھا اپنا آل کراچی پیجن ویلفیر ایسوسیشن کا جو ایک کراچی ایسوسیشن کا تھا جب حاج یوسف اور رستاد جو اختلافات ہوا ایک کسی کلاب کا بارے میں بڑھ چکے ہیں اور وہ الگ ہو گئے ہیں پھر ہم نے ان کا نام رکھا ہے اور کراچی پیجن ویلفیر ایسوسیشن کا ہمارا دل تو رہا سا گولفیر میں زیادہ انترست ہے جو غریب تفقے کا یا کچھ محتاج لوگ کو ان کو سپورٹ کرنے کا پھر میں بولا اس شوک کے ساتھ ان کو اتیج کر کے جا کے شوک بھی ہو جائے گا اور غریبوں کو بھی ہلو بھی جائے گا اور تموتربازی کے بارے میں ان لوگ ان کو اچھا ہی نام لیں گے مطلب کبوترباز اچھے کام کرتے ہیں اور الحمدللہ اسی تائم ترابید ہے کافی تبدیلی میں آگیا کبوتربازی میں ان لوگ اس شوک کو اچھے سمجھ لیتے ہیں پہلے اس وقت میں دولا صاحب کو نہیں سمجھ لیتے اچھے شوک ان کو پتا ہے کہ موتربازی کے ایک فن ہے اس میں آپ پورو ہر طرح لوگ ملے گئے آپ کو داکٹر انجنیر برا براودار لوگ بھی ہے بلمبر بھی ہے کاربن تربی ہے غریب آدمی سب اسی ایک شوک اندر اور اس شوک واحد شوک میں پہلے بھی بولتا رہتا ہے جو کبوتربازی میں ایک نیبل میں رکھتا ہے نہ غریب بھی نہ آنے رہے نہ فقریہ رہے نہ سب کو ایک کی پلانپور میں ایک نیبل میں رکھتا ہے جانکہ یہ سب کا حقوق پراہ پراہ ہو بلکو بہت اچھی بات ہے یہ اب کچھ عرصہ پہلے جور پیجن فرائنگ ایسوسیشن اور آر کراچی پیجن ویل فیر ایسوسیشن کے مابین دف کی بازیاں دے ہوئی تھی اس میں کافی ساری چیزیں وہیں ہم نے تے کر دی تھی پانچ رکھنی ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی میں بھی تھا اور مزید چار لوگ بھی ہیں اس میں تو ان بازیوں کے متعلق آج کا جو اب ہم کراچی پائے جا رہا ہے کہ بازی اڑیں گی یا نہیں اڑیں گی یا کس کرنیشن پر اڑیں گی تو آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بازی اڑنی چاہیے شوک ہونا چاہیے یا بیک ہو جانا چاہیے دونوں گروپس کو نہیں کہ اصل بازی اڑنی چاہیے مطلب اڑنی چاہیے کیوں جب اڑیں گے پھر کراچی کا نام پیدا ہوئے گا مطلب لوگ کراچی کا توجہ پورا بنجار پورا پاکستان پورا گلف توجہ ان کی سارا ستلائٹ کراچی کا پر ہوئے گا چوبیس گنتیں میں لوگ ہاں جی کیا ہو گیا کیا بنا کس کا کبوتر بیتا ہے کس کا یہ ہے کتنے بیت بیتا ہے کیا ہو گیا کون سے کبوتر اور رہے تشویریں بیت جو پھر وہ ایک ایک شغل بیتا ہو جائے گا اس شغل کا بعد میں لوگوں کا نام بھی بیتا ہو جائیں گے کبوتر کا نام بھی بیتا ہو جائے گا اچھا شہرت بھی ملے گا پہلے بھی اچھے شہرت ہے لیکن یہ انٹرنیشنل لیبل کا شہرت بھی ملے گا لیکن جیسے بھی کچھ لوگوں نے اپنے اندر انا رکھا ہوا میں پہلے بھی بول رہا تھا چند انا اثر ہے ایک ہاتھ میں ایک چند انگلیوں میں چند لوگ ہیں وہ اس کبوتر بازی کو آگے نہیں لانا چاہتے ہیں لوگ پوچھ رہے کون ہے لوگ میں بولا چک کر لو کون جو لوگ جو انا مان رہے ہیں جو اس چیز کا آگے بازی نہ لگے وہی لوگ بازی مطلب اگر میں ابھی استاد ریحان بھائی کے ساتھ ہو اس میں کوئی پرابلم نہیں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا بھی میں ان کے ساتھ جتنا تھا ہمارا پاس سوچے گندرہ میں ان کے ساتھ تائم گزارا ہوا کلب کے لیے ہم لوگوں نے اول سیشن کے لیے محنت کیے اور اتنا تک لیایا ابھی میں وہی محنت اپنا ریحان بھائی استاد ریحان بھائی کے ساتھ کا ہوگا وہ جا کے ان کو بھی آگے بھی لیائیں گے جا کے پورا سندھ پورا بنجاب پورا گلپ میں اسی فن کو دیکھنا چاہیے اور اور نہ چاہیے ان کو کوئی چیز نہیں وہ میں جانتا ہوں ابھی یہ لوگ صرف ایک اینہ رکھتا ہوا اور ٹائم نکالیں گے اور آخر تورنامیت کا نظر کہیں گے بولیں گے نہیں ہم لوگ شامل نہیں ہو جائیں گے مطلب بھاگنے کے ایک راستہ ہوتا ہے آدمی پر بولیں گے ہاں جی کل دیکھنا پرسو دیکھنا ٹائم گزاریں گے میں نے پینے بولا لوگ کو آپ لو ٹائم کیجھ رہے ٹائم کیجھنے کا پاک بلیں گے نہیں پھر کون بھاگے گا وہ جو ٹائم کیجھ رہے آپ ایسے چور دو آپ خود اپنا کمیونٹی لیاو آپ اپنا منصوب لیاو میں آپ کو معنی دیں ہمارا چشمی بھی رکھ دو بائی چشمی بھی رکھ دو انہی کا چشمی بھی رکھ دو نہ انہی کا عمل دخل نہ ہم لوگ کے عمل دخل آپ سب کو پترول کر لو اور بازی جو آپ اگر کموتر بھی کہتے گے چکاد لو کموتر بھی ٹائم دیں گے دیں گے جو آپ بولو گے جو آپ کو کمیورٹی ڈالو گے نا ہم لوگ ان کو مانیں گے ان کو بھی ماننا چاہیے بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے کہ ایک تھرڈ پرسن کے اوپر ایک نیوٹرل بیس پر ایک کمیٹی بنائی جائے جس پر تمام فیصلے چھوڑے جائیں جو دن تے ہوئی تھی اور وہی دیکھیں جو ویجن میرا ہے وہی ویجن بخی ساتھ ہے کہ آپ ان تمام دف کی بازیوں میں منصف کے تمام معاملات آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں عبدالبازت میں تاکہ نہ ان کو شکایت نہ ہمیں شکایت نہ ہمیں شکایت نہ ہم لوگ منصف کو بھی بولیں گے لکھو تائم ہو نہ ہمارا چاہتے ہیں میں نے نہ ہمارا بائی کے اور ساتھے اٹھا چاہتے ہیں جو منصف تائم لکھے گا وہ ہی جلے گا منصف کہا دے گا وہ بھی کاتنا اگر اپنیٹرل بیس پر اگر پیٹشپ ہوگی تو وہ پوچھیں گے بھی دے گا کات ریا نا ہم لوگ پوچھیں گے بھی نہیں اتنا گلتی بھی دیتا ہے بڑی بات ہے اچھی بات ہے اب جو شرط لکھی جائیے ریحان بھائی آپ اُس دن گئے تھے جو شرط انہوں نے مائنس بخید فارمولا ایک پیش کیا ہے جو میرے سننے میں آیا چونکہ میں خود موجود نہیں تھا جی تو بخید صاحب ذاتی طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مائنس بخید فارمولا نہیں تھے اس وقت سرکستیالا نہیں تھے لیکن وہ لوگوں نے اس وقت چتیں نمائندہ کیا چت کو ان سے اورنا نہیں چط نہ بیدا نہیں ہمارا چت ہمارا گر کا چت آج میں آپ کو بول رہا ہوں ریحان بھائی کا نام ہے میرے خود نکلوں گا بہت بودھ دیتا ہے بہت بودھ دیتا ہے تو صور پورانے کیلئے شرک رکھ لکھتا ہے میں نہیں اور آنگا ہمارا چت آج کے نام استاد ریحان کے نام ہے مستاد بخی صاحب نے اس وقت بریمیفل میں یہ بات کی ہے کہ اگر میرے نام کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے آل کراچی پیجن ویلفیر ایسوسییشن کو جس کی وجہ سے یہ شوق نہیں ہو پاتا یا اس شوق میں درال پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو میں رضاکارانہ طور پر اپنے نام سے بڑھرا ہو جاتا ہوں اپنی چھت میں مستاد خان ریحان خان کے نام کر کے اڑوا دوں گا یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جوہر پیجن فلائنگ ایسوسیشن کی سرپرستی آلہ کی جانب سے وہ میرے خیال میں اس بات سے آگے اور کوئی بات ہونی نہیں چاہیے ایک بہت بہترین ایک بات جو ہے وہ کر دی گئی ہے ریحان بھی آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں سر اس سے بڑی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی دیکھیں ایک وہ شرط جو کہ ایک لیجن کی حسد رکھتا ہے اس کراچی شرط کراچی کیا بس کہ پورے پاکستان جو آلو تو بھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے نام سے یا میری شخصیت سے کوئی اتنی پرابلم ہے لوگوں کو تو چلے ٹھیک ہے میں اپنا نام بڈوا کر دیتا ہوں اپنی چھت ریان کے نام کر دیتا ہوں میں اپنی چھت کسی کے بھی نام کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں اگر شوق کو فرم دینا ہے تو یہ سرط بھی ہے ہم اس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے شوق کے فروغ کی اگر بات کرنی ہے تو تمام اپشنز کو آپ بروے کارنائیں اور یہ زد اور انہ کو ختم کرنے ہیں بس میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے تبسط سے آپ کی کیمرے کے تبسط سے تمام کراچی کے شائقین کو بخی صاحب پچھلے دنوں شاہد کوئی کمیٹی آپ کے پاس گئی تھی آل کراچی پیجن ویلفر کی جانب سے تو میں نے سنا ہے کہ بخی صاحب نے وہاں انہیں گلاس مارنے کی بات کی یا کوئی نرازگی کیسی بات آئی تو وہ لوگوں میں بڑا ابحام بیدا ہو چکا ہے کہ بخی صاحب نے تو گلاس مارنے کی کوشش کی ہے ماشراللہ یہ لوگ بہت ماہر دراموں میں پہلے میں نے ان کے ساتھ بارہ سال گزارا ہوا میں ہر آدمی کنش آپ یقین مانتے ہیں آپ ایک شوپنگ سنٹر میں ہیں ایک یہ لوگ کی مہمان بیتے ہوئے کوئی دوسرا لوگ انگریز لوگ بھی باہر کرو بیتے ہیں کہ ہم گلاس پکھا کے ماروں گا میں نے ایک مثال دیا ہوا خود وہ جس نے یہ موضوع آیا ہونا بولا ہم لوگ شرم آ رہے آپ سے بات کرنا دو تین منٹ وہ لوگوں نے خود رکے ہوئے شرم سر نیچے کر کے بات کر رہے ہیں میں بولا نہیں بات کرو کیا مسئلہ ہے پھر جب بات کہتا بولا تھا ایسا ایسا کبوتک پہلے ہوا تھا پھر میں نے ان کو پورا سٹوری بتا دیا تھا لیکن میں نے بولا تھا ان کو جس وقت آپ کو یہ چیز ذمہ داری دیا ہوا آپ کو اسی وقت پانی کا گلاس پکر کے ان کا مومی پینکو بولو آپ ہوش میں ہیں یا نہیں جو ہم لوگ کو اسی چیز کو بیجنے کے لیے آپ ہوش میں ہیں یا نہیں آپ خود کیوں نہیں جاتے یہ ایک وہ آدمی ہے جو کراچی بیجن مولک فیر اسیشن کے ایک اہم رکن اس اسیشن کا ہم لوگ کیسے سے بات کر رہے ہیں کلاس کا وہ ایسا پینکنے بھی نہیں میں نے بولا آپ لوگ کو چاہیے تب اسی وقت پانی کا گلاس پکر کے جس نے آپ کو اردر دیا ان کو پر پانی پینکو بولا آپ ہوش میں ہیں یا نہیں جو آپ اس طرح ہم لوگ کو بات کر رہا ہے یہ بات بہت اچھے طریقے سے بخیص صاحب نے کلیر کر دی کہ وہ پانی اور گلاس کے جو بات تھی وہ کس نیج پہ جا کے کس طریقے سے ہوئی تھی تو اس میں انہیں گلاس مارنے کی بات نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو شخص اس طرح کی بات میر گئے آپ کے پاس پیغام بھیجائے جنہوں نے انہیں ہوش میں آنا چاہیے اچھا ایک وہ لوگوں نے بولا تھا ہم لوگ صرف ایک موضوع سے بات کرنا ایک موضوع سے بات کرنا جب بھی میں دوسری موضوع سے بات کرنا لگا تھا وہ لوگ بولتے ہیں نہیں ہم لوگ صرف اجازت نے یہ بات کرنے کہ صرف ایک موضوع یہی بات اچھا جب ایک کی بات کرنے میں فرغلام حسین دبائی والے کا نام کیوں لے رہے تھے وہ دوسرا بات بھی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی جوتہ نکلا ہوا مطلب ایک جوت بول رہے تھے اور تیسری بھی میں نے ان کو پوچھا تھا اچھا عارف احمد خان کا ساتھ آپ لوگ ایک ہو گئے بولا ہاں ہم لوگوں نے بہت بڑا ترنمی شامل لیں گے میں نے بولا کہ کیسے آپ لوگوں نے ایک سپت کیا میں عارف احمد خان کا سربراہ ہوں میں تو ریزائن تو نہیں دیا بولا اچھا ہم لوگ کو نہیں پتا ہم لوگ پوچھ کے بتا دیں گے اب سمجھ گئے ابھی آپ تو رہا سوچ کر لو جو میں سربراہ ہو دری ہے آپ لوگ کیسے سے جوئن کر لیتے ہیں ترنمی ترانے کے لئے میں بھی در سر پر آؤ جوئن کرنا چاہیے تھے بلکل یہ تیسرا بات بھی یہ لوگوں نے ہم سے شیئر کیا مطلب یہ تینوں جو بندے آئے ہوئے ایک بندہ ہم کو نائس دیکھا تھا جو ہم سے بات کر رہا تھا جو اس کی افضل وہ اچھا آدمی تھا باقی دونوں بھی اچھے لیکن وہ دکٹر بھی تورا گسے میں تھا ایسے تمیزی سے بات نہیں کرتا لیکن میں نے مان بھی نہیں کہ میں جانتا ہے پرانا آدمی کوئی بات نہیں ہمارا ساتھ پندرہ سولت سال دوستی بھی ان کے ساتھ ہے تو اب ہم نے ایک فیصلہ لیا اوزرن خان ریان خان بھے کے چھت پر اعلان کیا وہ کہیں بھی کر سکتے تھے اس پر کچھ اترازات آئے کہ آپ نے وہاں کیوں کیا لیکن چلے کوئی اترازات آئے کہ وہ بھی ہم انہیں فیز کریں گے آپ کیا سب اتنے ہیں کہ پجن سپورٹس کا جو گالا فیسٹویل اڑھانے جا رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں وہ کراچی کے شوق میں کچھ بہتری کیلئے کام کر سکے گا میں طرح صاحب کبوتر بازی کی حصیت میں بات کروں گا اب اورانے سے پہلے جو اول کراچی پجن ملپیر ایسیشن کے جو صدر ہے جو ان کی آدھ کبوتر چور کے باہر سے آیا ہوا کسی نہیں بات بھی نہیں کیا اپنا کبوتر لے کے کئی جگہ میں رکھا ہوا کسی کے کبوتر لے کے اور آیا ہوا منصف کا سامنے اور رہے ہوئے تھے آتھ کبوتر چلے گی دوسرا گھر چار بجے کا بعد ادھر کبوتر اپنا چور کے اور کی آئے تھے اتنا برا گناہ ہے جس میں یہ چھت جس میں یہ چھتنا ناممکن اس ترنامت میں بھی اورنا چاہیے کیوں یہ بیند ہے ہمارا محاوت نے ایسے ہی کیا اگر محاوت بھی کیا چھت کا مالک کو سزا ملنا چاہیے اور ہم لوگ نہیں دیں گے یہ انترنیشنل رول ہے لیکن پھر بھی دیکھ لو وہ لوگ وہ یہ گانا گار ہے وہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ چڑھا رہا یہ کبوتر بازی کے غلط رستے میں اور آپ کو میں مشورہ دوں گا دوہزار اتارہ کے لیے یہ مسئلہ پہلے حل کر لو یہ مسئلہ حل کر لو ہم سے نہیں کراچی والوں سے نہیں پورا پاکستان سے اساتھی سے مشورہ لے لو ایک آدمی نے اس طرح کیا ان کا سزا کیا ہے وہ آپ کو خود بتائیں گے میں بھی نہیں بتاؤں گا بعد میں بلیں گے وہ بخیر نے وہ ایسے بتا دیا بخیر صاحب نے یہ بولا میں نہیں بولوں گا وہ کبوتر بازی کراچی کا جو ان کی خاطر سے سب لوگ کام کر رہے ہیں یہ مسئلہ اریگر اشیو نہیں ہوئے گا دس سال کا بات بھی شوئے گا آپ لوگوں نے شامل کیا اور یہ آدمی اس طرح حرکت کیا پھر آپ لوگ بھی بدنام ہوئیں گے اس لیے میں آپ کو وضاحت بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آپ نے اچھا اقدام کر رہا ہے کرنے کے لیے لیکن اتنا برا داندلی کبوتر بازی میں میں نے ہسٹریم ہی نہیں دیکھا میں نے چالیس سال گزارا اور اگر ان میں کان میں ان کی خراب ہے جو ان کی کلپ میں وہ داکتر اچھا ہمارا پاس ہے کان صاف کرنے کے لیے اگر ان کی نظر صحیح نہیں ہے وہ چشمہ پہن کے آدمی کو نظر دیکھنا چاہیے اتنا برا داندلی میں معاف نہیں ہوتا اتنا برا کبوتر بازی میں سے نہیں پوچھو آپ آپ کسی اچھے معذر احساسیتا جو پاکستان کے جو ہمارا پالٹی کے بھی نہیں ہے کسی کا آپ اس سے پہلا یہ خود دیکھ لو اگر اس میں غلط ہے وہ بندہ پر وہ جو وہ سزا وہ لوگ دیں گے وہ خود ذمہ دار ہے بہت اچھی بات کی کہ پہلے جو پرابلمز چل رہی تھیں یا جن کے اوپر جو مسائل آ رہے تھے انہیں پہلے حل کیا جائے جو الزامات لگے انہیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا جائے تو بخی صاحب ہم نے اسی لیے ایک سال کا جوئے وقت رکھا کہ ہم انشاءاللہ جو گندگی جتنی بھی ہے اسے صاف کرنے کے بعد ہم اس کب کو بہت اچھے طریقے سے اور تمام کراچی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم کامیابی سے اس کی طرف جائیں گے اور آپ کی جانب سے میں کوئی تجاویز ایسی چاہوں گا کیسے بہتر بنانے کے لیے یا کراچی کے شوکینوں کی ذہنی امہنگی کے لیے میچو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے مزید آپ خود دیکھ لو جیسا ہمارا طرف سے یہ ہمارا مہمان ابو ضبی والا سبق بنجال اور آنگی ان لوگ سے بھی آپ پندنگ بھی کریں ایک اتنا بڑا فسٹیبل ہونے چاہیے بہت بڑا اور بعد میں جو جو اسی فسٹیبل میں وہ سندھ کا جو کلچر ہے جیسا وہ جو مطلب میوزک کلچر کے کپرے ہیں اسی اندر برام کے اندر اسی تورنامیت کے اندر بنانا چاہیے جا کے ادھر آپ خوشی کے اظہار کر رہے ہیں بہت اچھے یہ ہے جو آج کل جو میٹنگ یہ رکھی ہے انہوں نے اس میں پلان کر رہے ہیں کہ ہم بخیر صاحب کے اوپر پانچ سال کا بینڈ لگائیں گے تو جب مجھے یہ بتا دیں کہ جب جس بات کے اوپر بینڈ لگائے جا رہا ہے ایک تو بات آپ نے کلیر کر دی وہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس وقت آل کرانچی پیجن ویل فیر کا ہی آپ حصہ تھے جب کیے بات کر رہے ہیں تو اس وقت بینڈ کیوئی بات آپ سے کی کسی نے یا پابندی کی بات کی یا آپ کو کمیٹیز نے اپنے پاس بلایا یا آپ کے پاس آئے یا آج صرف یہ مسئلہ کڑا ہوئا ہے یہ مسئلہ آج اور آپ کو یہی بتائیں گے ضرور یہ ایک ان کے پاس ایسا مشہورہ ہے وہ نکالیں گے اردگرد میں نہیں نہیں یہ بات نہیں ہوا کوئی بھی آدمی کا قتل کا کیس ہے کیا وہ پانس سال کے بعد میں آکے پوچھیں گے آپ نے قتل کیا اسی وقت اگلے اوران بھی نہیں اورانے دیں گے اور ہمیشہ کمیٹی دو سال کے لیے ہوتا ہے اور یہ لوگ کیا مطلب بھندیرے میں تھے اس سب فلم چلا رہا اور اس چیز کو الگ کرنے کے لیے اگر میں غلط ہو میں بھی دسوں کے ساتھ بھی جوئن کر سکتے ہیں کو کینٹ کے ہمارے طرف میں لیا ہوں لیکن میری چاہیے اگر ان لوگ کا حمت ہے ریحان بھائی کے ساتھ مقابلہ کر لو ریحان کے ساتھ مقابلہ کر لو اس مقابلے کا بعد ہمارا بھی دس سال بھی لگا دو اس مقابلے کا بعد اگر پانس سال لگانا ہم سے تاہیات بھی لگا دو میں آپ لوگ کے ساتھ شوق آندہ نہیں کروں گا صرف ہمارا ایک ریکوست ہے اسی مقابلے میں کر کے پھر آپ لوگوں نے لگاؤ اگر آپ لوگ ابھی لگا رہا دنیا آپ لوگ کے پر تماشا کرے گی بلن یہ لوگ باغے میں کل کی باغے میں دیکھو بہت اچھے اچھا اس میں ایک بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے جس کے ہمارے سر پر سے اعلیٰ بخیت اور امیسی صاحب ہیں جہور پیجن فلائنگ اسوسیشن کے حوالے سے پہلے چیز تو یہ سر کہ جو یہ الزام تراشیاں لگائی آ رہی ہیں یہ دو لوگوں کے گرد گھوم رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں دو دن سے تین دن سے کمیٹی میمران بولتے ہیں کہ جی ہمیں حاجی صاحب حکم دے رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہے ایک دوسرا کہتا ہے کہ یہ راجہ عبرار صاحب کی خواہش ہے کہ بخیت صاحب پہ بیڑھ لگائے جائے صرف میرے چند سوال ان سے یہ ہیں کہ اگر ان کا یہ سوال کرنا کمیٹی سے کہ جی وہ آٹھ کبوتر راجہ عبرار صاحب نے جو ڈبے کے چھوڑے ہیں بیسیکل ہی کراچی کی دائمج میں ان کو ڈبے کے کبوتر کہا جاتا ہے وہ چھوڑنا اگر وہ جرم نہیں وہ جرم اس کو پہلے آپ تصور کریں کہ وہ جرم ہے اور اگر وہ جرم ان سے سردد ہوا ہے تو اس کی ان سے سوال کیوں نہیں کیا گیا یا ان سے باس پر اس کیوں نہیں کی گئے ایک مائنر سا ایشو اس میں بھی حاجی یوسف صاحب انبال میں کہ کبوتر جو آٹھ بات چینج کیا گیا وہ حاجی محمد یوسف سے پوچھ کے چھوڑا گیا ان کی اجازت سے اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہے تو جرم کرنے والا اور جرم کا حکم دینے والا دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں سر اس بات کو ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے اگر تو یہ آپ سمجھتے کہ بخی صاحب نے جانبوشکے کیا ہے تو حاجی صاحب کو بھی قصوروار کھرا کے ان پہ بھی بین کی بات کی جائے تو پھر ہم سوچیں اس میں لیکن اس کے علاوہ بھی میں اعلان یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں پاپوش والی چھت سے لے کر فاروق بندھانے کی چھت کے آخر دن تک کی پوری سٹوری چھاپوں گا اور مجھے بھولے نہیں ہیں وہ کمانڈر نیلوے اور چمپا کمانڈر نیلوہ رنگ میں ڈال کے اس کو نیلہ کیا گیا تھا کیونکہ لائل دھبے تھے اس کے اور چمپا یہ تین کبھتروں کا میں ذکر کر رہا ہوں باقی لوگ سمجھ جا رہے ہیں میں ایکسٹریم ایکسٹین تک جاؤں گا کوئی کسی کو علاو نہیں ہے کہ ہمارے کلپ کے کسی بھی میمبر کو کوئی بینڈ کی بات کرے یا اس کے ساتھ کوئی اور نازیب آلفاظ استعمال کرے میں بالکل سٹینڈ کروں گا سر اس بات الحمدلہ بھائی یہ خیالات کا اظہار رہان بھائی نے بھی کیا بخیص صاحب نے بھی کیا میں تو پہلے بہت بہت شکریہ دا کروں گا کہ ہمارے آفس میں آئے تشریف لائے یہاں پر ہمیں عزت بخشی اور ایک بار پھر میں اسی بلیڈ فارم سے کراچی کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ٹورنمیٹ جس طرح بہت بخیص صاحب نے کی کہ ایک کارپینٹر ہے یا کلر کرنے والا ہے ہمارے لیے وہی محتبر ہے اور بڑے سے بڑا کچھ شوکین ہے تو ہمارے لیے وہ بھی اتنے ہی محتبر ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں انشاءاللہ سپورٹس گالہ کے لیے لیکن